اولی مسئلہات کی قیمتوں پر اپوزیشن کا میٹر گھوم گیا پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف اسلام آباد میں مارچ کا اعلان کر دیا جبکہ نون لیگ کی جانب سے بھی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہم ایک پروٹیسٹ مارچ کریں گے کونسٹوٹیوشن ایوینیو پہ ان اسلام آباد بوری طور پر مطالبہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو اضافہ ہے تو بڈراؤ کیا جائے ہی ہیلی کامٹروں پہ جڑ گئے ہیں لیکن ہمارا پرسانے حال کوئی نہیں اب وہ وقت آ چکا ہے عوام کا سہلاد اسلام آباد کی طرف پڑنا چاہیے مہنگائی 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 ہر کوئی دے رہا ہے ایک ہی دوہائی پیٹرول کی قیمتوں میں حال یہ اضافہ نہ منظور اپوزیشن کا بھی میٹر گھوم گیا مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کا مارچ کا اعلان ہم ایک پروٹیسٹ مارچ کریں گے کانسٹیوشن ایونیو پہ ان اسلام آباد اگنسٹ مہنگائی اور پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کرے گی اور ہم ساری پارٹیوں کو انوائٹ کریں گے اور یہاں کانسٹیوشن ایونیو پہ ووک کریں گے اگنسٹ ہی پرائیم منسٹر ہاؤس اگنسٹ گورنمنٹ کے یہ مہنگائی کے خلاف جد و جائد ہم یہی سے شروع کریں سلیم مانڈوی والا نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تو مرتضی وحاب نے کراچی سے للکارا وہ لوگ جو میرٹ کی بات کرتے تھے پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکیوں کی بات کرتے تھے پیٹرول ڈیزل بجلی گیس کوئی ایک ایسی چیز آپ مجھے بتائیے جو کہ موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ریلیف ملا ہو پاکستان کی عوام کو فوری طالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اضافہ ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے اس کو وڈرو کیا جائے لیگی رہنما رانہ سنہ نے بھی اپوزیشن کو لانگ مارچ کا کہہ ڈالا کہا حکومت کو اب مزید وقت نہیں دینا چاہیے ظلم ناقابل برداشت ہو چکا اب وہ وقت آ چکا ہے پی ڈی ایم کو بھی اب لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ دینی چاہیے عوام اس لانگ مارچ کی کال پہ جو ہے وہ لب بیک کہیں گے عوام کا سہلاب جو ہے وہ اب اسلام آباد کی طرف پڑھنا چاہیے اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید جو ہے وہ وقت نہیں دینا چاہیے لیگی رہنما عظمہ بخانی نے بھی چھدید تنقید کا نشانہ بنایا کہا فسرہ ہیلیکاپٹر کے مزے لے رہے ہیں اور عوام سائیکل پر مجبور ہو گئے جو پیٹرول کی قیمت میں دس روپے سینتیس پیسے کا اضافہ ہوا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ حکومت جو ہمیں سائیکلوں کی باتیں سنا کے آپ کو یاد ہے وزیراعظم صاحب تشریف لائے تھے ہمیں سائیکل کی اگزامپل دیتے تھے اور آج ان کے بزراء اور خود یہ سب یہ ہمارے سرکاری ٹیکس کے پیسوں سے یہ پیٹرول بھی ڈلواتے ہیں اور یہ ہیلیکاپٹروں پر چڑ گئے ہیں لیکن ہمارا پرسان حال کوئی نہیں اپوزیشن رہنماوں نے پیٹرولی مسلوات کی نئی قیمتیں مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے قیمتیں واپس کم کی